ولید اقبال صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی میں ایک سینئر ایک سین ڈسکشن کی ضرورت ہے ایک جس میں یہ دیکھا جائے کہ آپ کی پارٹی کو کترا ڈیمیج ہوا ہے ریسنٹلی اس بیانیے کے ساتھ کہ کہیں آرمی چیف کو کسی کانسپیریسی کے اندر انوالف کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہیں یہ کہہ رہے ہیں کورٹ کے اندر کھڑے ہو کہ ان کے ویڈیو بیان آتا ہے جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ آرمی چیف جو ہے وہ ساری غلطیوں کے ذمہ اور فوج کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے تو پیار ہے لیکن آرمی چیف تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے سے پیچھے ہٹرا پڑے گا عمران خان کو ایف یو نیڈ ٹو سروائی ایزا پولٹیکل انٹیٹی یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہاں جی میں اس کا جواب ضرور دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ جب پچھلی بار مجھے سوال کر رہے تھے کہ آپ نے اس کے بعد ایک دو باتیں کی جن سے تاثر ملتا ہے کہ آپ نے مجھ سے وہ باتیں منصوب کی ہیں اور میں ان کو واضح کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک کہ اگر مجھے دو کار کنان اپنے جن کو میں شناخت کر سکتا ہوں نظر آئے کور کمانڈر ہاؤس کے آہتے کے اندر اس کے ساتھ کچھ تیس پینتیس اور لوگ تھے جن میں سے تینتیس لوگوں کو میں پہچان نہیں سکتا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کا ایک اٹیک تھا یس اس میں ایک دو پی ٹی آئی کے لوگ تھے باقی کون تھے اور جو ان کو اشتیال دلا رہے تھے جو ان کو وہاں تک لے کے آئے اور جن کا رشتے میں کوئی مضاحمت نہیں ہوئی اور کن حالات میں وہ انہوں نے اور ایک طرف لیڈرز روک رہے ہیں جس کی ویڈیوز موجود ہیں خان صاحب کی سسٹرز روک رہی ہیں ویڈیوز موجود ہیں اور دوسری طرف کوئی ان کو اکسا رہا ہے کہ اندر جاؤ یہ کون لوگ تھے اس پہ انکوائری ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے دوسری بات میں کلی طور پر مسترد کرتا ہوں یہ الزام جو آپ بھی لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک دہشتگرد جماعت ہے پی ٹی آئی قطعی طور پر ایک دہشتگرد جماعت نہیں ہے اب آپ اسے غلط منصوب کر رہے ہیں میں نے پی ٹی آئی کو بڑی سیولائز جماعت دیا جی چلیں مجھے یہی میں نے کہا آپ نے غلط سمجھا ہے آپ نے غلط سمجھا ہے اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تیس پینتیس لوگ کو آپ نہیں جانتے تھے تو آپ یہ تو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ تحریک انصاف پوری کو آپ جانتے ہیں تو یہ تو اب عدارت فیصلہ کرے گی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بلی سورٹی سے کہ تیس پینتیس لوگ کو آپ نہیں جانتے وہ تحریک انصاف کریں اب آپ کنٹینو کریں میں یہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی پی ٹی آئی لاہور کا صدر رہا ہوں آج سے کچھ سال پہلے چار پانچ سال پہلے اور میں کافی سارے اپنے کارکنان کو جانتا ہوں اسی لیے جو ایک عدے کو پچانا وہ اس وجہ سے پچانا اور دوسرا میں ایک اور بات بھی جانتا ہوں کہ یہ جو چلیں آپ ایک زبردستی اندر چلے جاتے ہیں جس کو ٹریس پاس کہا جاتا ہے یہ جو آگ لگانے والا عمل ہوتا ہے میں اس دن بھی یہ بتا رہا تھا یہ جلسوں جلوسوں میں یہ ایک بڑا آٹ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا نوہاو چاہیے یہ ہوتا ہے یہ آپ جیسے اور میرے جیسے بندے اور ایک عام کارکن یہ نہیں کر سکتے کسی بائیک کو آگ لگا کے مجھے آپ دکھا دیں یہ کرسی کو آگ لگا کے جس پہ آپ بیٹھے ہیں آپ تو نہیں لگا سکتے میں بھی شاید نہیں لگا سکتا لیکن آپ اگین آپ گیرنٹی رہا نہیں ان لوگوں کی جن کو آپ لیکھتے ہی نہیں ہیں جن کا جو عمران خان کی میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی تحقیقات یہ بہت ضروری ہے اس سے پہلے کے کانڈونی کاروائی ہو آلیہ حمزہ صاحبہ کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے آپ نے ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی ویڈیو دیکھی ہے صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ میں بندے لے کے گئی ہوں جی ایسی اور میں کس کو لے آپ نے وہ سنی ساری چیزیں کہ وہ بھی تحریکی انسان تعلق نہیں ان کا دیکھیں جی میں میں نے بہت سی ویڈیو سنی ہیں اور میں اسی لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کو کہہ دینا کہ ایک خاص مقام پہ چلے جاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مقام کو جا کے آگ بھی لگا دو یہ آپ اضافی بات بھی تو دیکھیں وہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے